وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مراتین خاکسار ڈرکر احمد یحیہ فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ عرصہ قبل یہ جو عرفان محمود برک صاحب ہیں یہ جو مرتد ہوئے تھے ان کی جو ہے اس ویڈیو کا آپریشن کیا تھا پھر اسی طرح ہم نے یہ جو ماریا نصرس صاحبہ جو ہیں جو کہ ان کی جو ہے ان کی جھوٹی ویڈیو کا آپریشن کیا تھا جس میں انہوں نے بڑی کہانییں بنائی تھیں کہ گویا بڑی تحقیق کر کے انہوں نے جماعت چھوڑی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جھوٹ انہوں نے بولے تھے آج ہم جس ویڈیو کو آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہ ابھی یہ فروری دوہزار انیس کو یہ شمس الدین صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو اسی چینل نے اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو کا انشاءاللہ آج ہم آپریشن کریں گے اور آپ کے سامنے جو اصل حقائق ہیں وہ بتلائیں گے اب انتہائی اختصار کے ساتھ پیارے بھائیو یہ سمجھ لیں کہ جو شمس الدین صاحب ہیں ان کا جو جماعت سے خراج ہوا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ماریا نصر صاحبہ کی وجہ سے ملتی جلتی ہے بس یہ سمجھ لیں کہ یہ لڑکی ہیں اور شمس الدین صاحب لڑکا تھے ٹھیک ہے جی اب جہاں تک شمس الدین صاحب کا تعلق ہے یہ بڑے ہی دکھ کے ساتھ خاکسار ارز کرنا جاتا ہے بہت ہی کہانی بعض قسم کا کردار ہیں یہ متزاد باتیں کرنے والے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے متعدد جھوٹ ہم آپ کے سامنے بے شمار دفعہ لات چکے ہیں لیکن چہرہ یوں بنائیں گے جیسے وہ حاجی صاحب ہیں حالانکہ ان کا جو پیٹ ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حاجی صاحب اگر ہیں تو نو سو چوہے کھانے والے حاجی ہیں بہرحال ہر اکل بند کے لیے اشارہ کافی ہے آئیے جناب ان کی ویڈیو کو دیکھیں کیا فرماتے ہیں یہ اس ویڈیو میں تو وہیں پہ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو جس طرح ہر احمدی یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جماعت کی خدمت کی جائے تو میں بھی وہیں پہ جماعت کی خدمت میں مختلف امور کاموں میں لگ گیا جی بہرحال بھائیو یہ اس طرح سے شمسدین صاحب نے وہ لپیٹ کر بات کی ہے کہ گویا یہ کوئی جماعت کے کوئی بہت جناب بہت دیدار تھے بڑے کام کرنے والے بندے تھے بلکل سری جھوٹ ہے اور یہ جو تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ دیکھیں میں جماعت کے مختلف جو فیلڈ تھے ان میں کام کرنے لگ گیا بلکل غلط بات ہے شمسدین صاحب جو ہیں ان کو خاکسار نے جہاں تک تحقیق کی ہے ان کے پاس کوئی قابل ذکر جماعت میں عہدہ نہیں تھا کوئی یہ خدمت اس طرح کی سرانجام بجالہ نہیں رہے تھے یہ انہوں نے سری جھوٹ بولا ہے ٹھیک ہے جی محسد مناترین خاکسار جس طرح کے باقی ان دونوں کرداروں نے اپنا قد انچا کرنے کے لیے جو ہے اپنے خاندان کے بارے میں جھوٹ بولا تھا شمسدین صاحب نے بھی اپنے ویڈیو کے شروع میں ہی جھوٹ بولا ہے سنیں والد صاحب میرے دادا میرے پردادا یہ سب احمدی تھے ہمارے خاندان میں پہلے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا سارے ہی قادیانیوں کے یعنی مربی ہیں مبلغ ہیں عالم ہیں جی بہرے بھائیو سنو آپ نے یہ شمسدین صاحب جی غیرمدیوں کے بہت بڑے عالم کتنا بڑا واقعاتی جھوٹ بول رہے ہیں فرماتے ہیں ان کے جو خاندان ہیں اس میں سارے ہی جو ہیں وہ مبلغ ہیں مربی ہیں عالم ہیں سری جھوٹ محترم ناظرین جہاں تک شمسدین صاحب کے دودھیال کا تعلق ہے یعنی ان کے والد صاحب کے خاندان کا تو اس خاندان میں کوئی ایک بھی مربی سلسلہ نہیں ہے بلکہ جہاں تک ہم نے پتا کیا ہے بچارے اکثر شاید میٹرک ہی مشکل سے بچارے پاس کرتے ہوں اور جہاں تک ان کے ننیال کا تعلق ہے تو ان کے ننیال میں صرف ایک مربی سلسلہ ہے اور یہ صاحب یہ دیکھ لیں جی کتنے معصوم شکل بنا کے اور کتنے ہی کونفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول گئے کہ ان کے خاندان میں سارے کے سارے یہ دیکھیں آئے شمسدین صاحب اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارے اس دعوے کو چیلنج کریں اور ایک اور بات جو شخص آپ کی طرح یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہو شمسدین صاحب عام واقعاتی جو باتیں ہیں زندگی میں اس بندے کی مذہب کے معاملے میں جو بات ہے اس کا انسان اعتبار ہی کیوں کرے لیکن بہرحال آگے جلتے ہیں بہرے بھائیو ویڈیو کے اس حصہ میں شمسدین صاحب جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ کہ انہوں نے خود چھوڑا تھا اور کیوں چھوڑا تھا اور اس کی کیا وجہ بنی آئیے ان کی یہ ذرا کہانی سن لیں پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتلاتے جائیں گے کہ یہ کیا کیا جھوٹ یہاں پر بھوڑ رہے ہیں سنیں آج سے تقریباً دس سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک دوست ملے جب انہوں نے پتا چلا کہ میں جماعت احمدیہ اسطلق رہتا ہوں جی بہرے بھائیو اب یہ بہت ہم بات ہے کہ شمسدین صاحب نے یہ کہا آج سے تقریباً دس سال پہلے اگر یہ ویڈیو دوہزار انیس میں جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے لیکن ہمارا یہ اندازہ ہے اس ویڈیو کے مختلف حصے سننے کے بعد کہ یہ ویڈیو غالباً ریکارڈ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں ہوئی تھی تو دس سال پہلے کا مطلب ہوا دوہزار پانچ یا دوہزار چھے اب شمسدین صاحب کو اصولی طور پر یہاں یہ بدلانا چاہیے تھا اس ویڈیو میں سچ کا اگر یہ پیکر ہیں کہ جناب دوہزار تین میں بعض وجوہات کی بنا پر جو وجوہات جیسا کہ ہم نے ارض کیا وہ ان وجوہات سے ملتی جلتی ہیں جو کہ یہ ماریا نصر صاحب والا جو واقعہ ہے لیکن شمسدین صاحب کو بتلانا چاہیے تھا عوام کو کہ دوہزار تین میں میرا اخراج کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یعنی اس کے کوئی دو تین سال بعد مجھے یہ صاحب ملے لیکن یہ نوٹ کریں کہ شمسدین صاحب نے وہ اخراج والی بات عوام سے چھپائی ہے سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اور جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی رضا قلعہ میں دکا دیا نہیں تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں بخاری شریف کا مطالعہ شروع کر دیں تو جب میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی تو جل دوں میں حدیث نمبر ہے چھہ سو چھہ سٹھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جی بہرے بھائیو آپ یہ دیکھیں جی اب چونکہ ان لوگوں نے جن کو جماعت سے اخراج وغیرہ ہوا ہوتا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی کہانی تو لوگوں کو بنا کے جو ہے وہ سنانی ہوتی ہے تو شمس الدین صاحب بھی صحیح بخاری کی جو حدیث شریف ہے اس کے بلبوتے پر ایک کہانی سنایا کرتے ہیں تو آپ یقین کریں جس دن یہ حدیث مبارکہ پڑی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امام الانبیاء ہے اور دوسری طرف مرزا غلام امیت قادیانی ہے جسے اس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا تو میں نے کہا یہ کیسا تضاد ہے کہ وہ فرما رہے ہیں وہ آئیں گے امام الانبیاء اور مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں موظر مناظرین آپ نے سنا شمس الدین صاحب کی سٹوری سنی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کی یہ بات بتلا رہے ہیں دو ہزار پانچ دو ہزار چھے کی تب شمس الدین صاحب کی جو عمر ہے وہ 35 سال کے قریب بنتی ہے اب آپ خود غور فرمائیں وہی شمس الدین صاحب جو یہاں پر فرما رہے تھے گویا کہ یہ جناب جماعت کے بڑے کام کیا کرتے تھے گویا یہ بہت بڑے کوئی عالم تھے جماعت میں بڑی ان کو مذہبی نالج تھا وہی شمس الدین صاحب 35 سال کے جب ہو گئے تھے تب تک انہوں نے پیارے بھائیو یہ حدیث مبارکہ نہیں پڑی تھی یہ خود اقرار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جس دن یہ حدیث مبارکہ پڑی یہ دیکھیں جی حدیث نمبر 66 ٹھیک ہے جی اور یہ جلد نمبر دوم یہ دیکھیں جلد دوم اب یہ اور یہ پڑھ رہے تھے انہوں نے صرف یہ حصہ بتلایا کہ آزار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس پروردگار جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شمس الدین صاحب آپ چھے عالم تھے یہ تو وہ احادیث ہیں جو جماعت احمدیہ اپنے حق میں پیش کیا کرتی ہے آپ نے یہ حدیثیں دیکھی ہی نہیں تھی آپ نے پڑھی ہی نہیں تھی واجبہ کیوں جماعت احمدیہ پیش کیا کرتی ہے اس لیے کہ ان احادیث میں جب اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مریم کے بیٹے ٹھیک ہے تو غیر احمدی جو ہیں وہ یہاں پر مراد لیتے ہیں کہ حقیقی طور پر بیٹا مراد ہے روحانی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی یعنی تمثیلی بات نہیں ہو رہی لیکن پوری حدیث میں اس کے علاوہ ہماری طرف سے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب اگر یہاں پر آپ نے تمثیل نہیں کرنی اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی تو پھر اگلی باتوں میں آپ کیوں جناب تعویل کرتے ہیں مثلاً یہاں پہ یہ لکھا ہوئے سلیب کو توڑ پھینک دیں گے تو خود یہ صاحب یہ غیرمدیوں کی میں آپ کو دکھلا رہا ہوں انہوں نے ان بریکل لکھا ہے تسلیز کو باتل کریں گے تو یہاں پہ تعویل کی ہو رہی ہے یہاں پر حقیقی طور پر تمام دنیا کی سلیبیں کیوں نہیں توڑیں گے پھر وہ آکے اور یہ لکھا ہے سورما کو مار ڈالیں گے یعنی سور قتل کریں گے تو ساری دنیا کے سور وہ آکے غالباً نعوذباللہ خنزیروں کو قتل کریں گے تو اس لیے شمس الدین صاحب اتنی مشہور حدیث جو ہم اپنی تائید میں بیش کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پھر اس سے اگلی حدیث اس میں حضرت ابو حریرہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے تم میں اتریں تم میں اتریں گے اور یہ بہت بہت ہی اپورٹنٹ بات ہے پیرے بھائیو اور ہم جماعت احمدیہ مسلمہ اس کو اپنے حق میں پیش کرتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر واضح طور پر فرمایا اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا تو اس فرمان کی روشنی میں پیرے بھائیو ہم یہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ مریم کے بیٹے تم لوگوں میں اتریں گے یہاں نازل ہونے سے مراد وہی ہے جس طرح باقی ساری جو انبیاء جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں تمام انبیاء کا اپنی اقوام کی طرف نزول ہی ہوا ہے کیا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے طرف نازل نہیں ہوئے تھے تو اس لیے شمس الدین صاحب آپ کی یہ جو کہانی ہے یہ تو آپ کو ہی جو ہے وہ انتہائی کم علم قسم کا انسان ثابت کر گئی لیکن پہرے دوستو بارال آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شمس الدین صاحب نے اور مزید کیا جھوٹ بولے ہیں یہ والا مرتضی کا بیٹا ہے تو بس میں نے الحمدللہ پھر قادیانیت کا ڈیپلی مدالعہ شروع کیا میرے پہ الحمدللہ سب کچھ باتیں کھلتی چلی گئیں کہ اصل میں قادیانی ہے کیا جی بہر بھائیو تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ ان کا عرفان محمود برک صاحب کا بتلایا تھا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا جو متعلیہ کیا ہے وہ دراصل ایک اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنانے کے بعد انہوں نے جماعت کا متعلیہ کیا ہے قرآن پاک تو فرماتا ہے تو جب آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ بننے کے بعد شمس الدین صاحب آپ کے اپنے اقرار کے مطابق آپ نے جماعت کا جناب دیپلی متعلیہ کیا ہے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات کیوں عوام سے چھپا گئے کہ یہ آپ کا جماعت احمدیہ مسلمہ سے اخراج ہونے کے بعد کا واقعہ ہے آپ کی اسی طرح جو آپ کی دوسری شادی ہے اس کے بعد کی یہ بات ہے جب آپ نے آپ کے اپنے بقول دو ہزار دو ہزار پانچ دو ہزار چھ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا دیپلی متعلیہ شروع کیا ہے ٹھیک ہے جی اور پیارے بھائیو یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں یہ شمسدین صاحب جو ہیں یہ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو آپ کا جو مائنسیٹ ہے وہ آپ کے منتقی جو آپ نتیجہ نکالتے ہیں اس کی اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے سنیں میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ان کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن کی جل نمبر انیس اس میں پہلا جو ہے وہ کشتی نو نامی کتاب ہے یہ کادیینی بڑے شوق تو مجھے بڑی اچھی لگی جی بیارے بھائیو سنا اپنے شمس الدین صاحب یہ خود مان رہے ہیں کہ جو آپ کا جو مائنسیٹ ہے جس وہ جو ہے آپ کے منتقی نتائج کے اثر انداز ہوا کرتا ہے اور چونکہ جو دوہزار پانچ دوہزار چھے میں جب انہوں نے متعلق شروع کیا ہے جماعت احمدیہ کا اس وقت ان کا اخراج ہو چکا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا بلکہ اخراج کو ہوئے دو تین سال ہو چکے تھے اور ان کی جو شادی جو ہے وہ ایک غیر احمدی خاتون کے ساتھ ہو چکی ہوئی تھی اس لیے اس کا ظاہر ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ اس کا اثر آپ کے مائنسیٹ پہ نہ ہو لیکن پیارے بھائیو مزے کی بات یہ ہے کہ یہی شمس الدین صاحب جنہوں نے خود ایک نہایت ہی تاثب کے ساتھ جماعت کا متعلیہ کیا اور پھر ظاہر ہے ایک متاثبانہ ایک نتیجہ نکالا یہ جناب دوسروں کو کیا بغام دے رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا بزرگ دوسروں کو نصیحت خود ملا فصیحت سنے جی حسی آئے گی آپ کو اہمدیوں کے لئے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بھولے بٹکے ہوئے دوست بھی ہیں ساب کار شدار بھی ہیں سارے تو یہ اس بات کو چھوڑ دے تاثب کی جو اینک لگی ہوئی تھی اس کو اتار دیں اگر تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں تو تاثب کی اینک سے بڑھیں گے تو پھر نہیں بڑھ سکتے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے خود تاثب کی اینک سے جماعت احمدی کا متحل کیا ان خاص حالات میں جس طرح بیان کر چک ہیں آپ کے سامنے لیکن بڑی حمد کی بات بڑے متقیوں جیسا کوشش کر کے چیرہ بنا کے ہیں بڑا موتبر انداز میں کہہ رہے ہیں دوسروں کو کتابیں پڑیں بلکل نیوٹرل ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ بہر بھائیو بزرگ کہا کرتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اللہ کا بڑا حسان جب میں جماعت احمد کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو جتنے معاملات تھے وہ میں اپنی گھر والی سے دسکشن کرتا تھا ان سے پوچھتا تھا کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے آپ کس بارے میں کیا کہتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں اور تو یہ تقریبا آپ کہہ لیں کہ تقریبا اس میں آٹھ نو سال کا عرصہ لگا جب بہرے بھائیو یہ شمس الدین صاحب کا یہ جو حصہ ہے ویڈیو کا اس لیے بہت مزہدار ہے اس لیے کہ شمس الدین صاحب نے یہاں پر یہ تاثر دینی کی کوشش کی ہے کہ گویا ان کی ایک ہی بیوی ہے کہتے ہیں میں اور میری گھر والی یہ انہوں نے بتلایا کہ پہلی بیوی کی بات کر رہے ہیں یا دوسری بیوی کی بات کر رہے ہیں اور ایک اور بات شمس الدین صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس پوری ویڈیو میں اپنی دوسری شادی کا اہمیت کا حمل ہے کیونکہ آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جماعت کا اخراج ہے اور اس کے بعد جو آپ مرتد ہوئے جماعت سے اس میں آپ کی دوسری شادی جو ہے وہ ایک بہت اہم واقعہ تھا آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا اخراج ہوا اور پھر آپ مرتد ہوئے اور چونکہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو ایک مذہبی رہنما کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مذہبی رہنما کی جو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس کے کردار کا حصہ ہوتی ہیں اس لیے عوام کا یہ حق ہے یہ کوئی ہم آپ کی ذاتیات کے کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے آپ کا اخراج ہوا اور وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے آپ پھر آپ بعد مرتد ہوئے امید ہے آپ برا نہیں ملائیں گے پیارے بھائیو شمس الدین صاحب یہ جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک تو انسان کو ہساتی بہت ہیں سونے اچھا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے بھی سنا الزام لگا رہے ہیں کہ شمس الدین کو علماء ازرات نے پیسے دیئے ہیں اس کی میں آپ کو وزاعت کرتا چلوں کہ شمس الدین کو کسی نے کچھ نہیں دیا بہر بھائیو سننی آپ نے شمس الدین صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ان کو کسی نے کچھ نہیں دیا کسی کوئی مولوی نے ان کو کوئی پیسے نہیں دی شمس الدین صاحب یہ پھر ہمیں آپ یہ بتلا دیں کہ آپ کون سی ملازمت کرتے ہیں برا نمط بنائیے گا محترم بتا دیں آپ کا کیا بزنس ہے اگر نوکری کرتے ہیں تو کس ادارے آپ کوئی باقاعدہ نوکری کرتے ہو نہ ہی آپ کا کوئی دنیاوی بزنس ہو تو پھر عوام درست ہی سمجھتے ہیں اس کو الزام نہیں کہتے محترم اس کو کہتے ہیں حقیقت حال اور حقیقت حال یہی ہے کہ ساری کہانی پیسے دے نکلی آپ نے مذہب کو دراصل بزنس بنال لیا ہے اور بس میرے بھائیو شمس عطین صاحب جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو بزرس بنال لیا ہے مذہب کو بزرس بنال لیا ہے بلکہ بہت کامیاب بزرس من ہیں اس لئے آسے دیکھیں کیا فرماتے ہیں تو میں ان کو بھی دعوت اسلام دیتا ہوں اور تمام جتنے بھی احمدی حضرات ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ان سب کو میں دعوت اسلام دیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے آگے گفتگو کریں دی پیارے بھائیو واجبہ ان کے یہ فکرات سن کر مجھا یقین ہے کہ ہمارے تمام دوست ہماری ٹیم کے دوست اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو دوست ان کو جانتے ہیں وہ ضرور ہس رہے ہوں گے شمس الدین صاحب آپ دعوت اسلام دینے کا یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ فرمار رہے ہیں ایسے ہی آپ نے یہ بات جھاڑ دی کہ آپ کا بڑی خواہش ہے کہ جناب ڈسکشن کریں اور آگے بات کو پھیلائیں حالت یہ ہے آپ کی کہ ہم نے متعدد دفعہ آپ کو اپنے گروپ فیضان خدم نبوت میں داخل کیا کہ ہم آپ کے ساتھ علمی گفتگو کریں ہر دفعہ ہر دفعہ آپ وہی جس طرح آپ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے جن لوگوں کی خود تنہائیا گندی ہوں وہ اللہ کے پاک لوگوں پر بھی گندے الزامات ہی لگایا کرتے ہیں انہی میں ایک آپ ہیں تو آپ ہر دفعہ گندے الزامات لگاتے رہے چھوڑا پن جان بوچ کر دکھلاتے رہے اور بد کلامی کرتے تھے ہمارے گروپ میں آکے تاکہ کسی طرح ہم آپ کو جو مجبوراً آپ گروپ سے نکال دیں اور اس کے علاوہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مختلف موضوعات پر آپ ہمارے سے دوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مناظرہ کریں سلام اللہ مرستری والے مناظرے سے آپ دوڑے ہوئے ہیں حتی کہ عیسیٰ کے احمدی جو ہیں ہمارے مناظر سے آپ دوڑے ہوئے ہیں اور توبہ توبہ بے شرمی کی بھی حد ہے محترم اگر آپ ابھی بھی آپ کہتے ہیں جی آپ دعوت دینا جاتے ہیں آپ دعوت دینا جاتے ہیں آپ گفتگو کرنا جاتے ہیں تو ہم اللہ اعلان ڈنکیا کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ شمس الدین صاحب ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں آئیے موضوع تیع کیجئے شرائط تیع کیجئے اور پھر ہم ہم بھی ویڈیو بنا کر عوام کو دکھ لائیں گے آپ بھی ویڈیو بنا کر عوام کو دکھ دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور شروع ہم آپ کو موضوع بھی بتنا دیتے ہیں اب ہم نے حتی کے عیسیٰ والا جو الزام آپ نے بھی اس بارے میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں شمس الدین صاحب ہم نے اس کے اوپر چلے دیا تھا آئیں مردے میدان بنیں اور گفتگو کریں ورنہ سب سمجھ لیں کہ یہ آپ نے جس طرح خاک سار نے ارز کیا تھا نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی بس وہ ہی کام کیا ہے اس سے زیادہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے پیارے بھائی جیسے کہ ہم نے آپ کو ارز کیا شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے مذہب کو بزنس بنا لیا ہوا ہے یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے پیٹ کی پوجہ کے لیے تو اسی چکر میں انہوں نے بہشمار دفعہ ان کے موز سے سنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا جناب اپنی طرف سے ایک بات کیا کرتے ہیں سنے ذرا یہ جو آج کل آپ سننے میں آ رہا کہ کچھ کادیانی طبقہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ مرزا مسرور کا رضای بتیجہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا اعلان کیا 26 فیوری 2013 کو عوان اقبال لاہور میں تو میں نے وہاں بھی ایک بات کہی کہ میں مرزا مسرور کا رضای بتیجہ ہوں اور آج اس بات کو دو سال ہونے والے ہیں تو کیا دو سال کے اندر مرزا مسرور نے اس بات کی تردید کی ابھی تک وہ اس کی تردید نہیں کر سکے جی پیارے بھائیو ابھی تک تردید نہیں کر سکے حالانکہ پیارے بھائیو اصل جو بات ہے اسلامی نکتہ نظر سے اس بات کو دیکھا جائے قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہم اس بات کا جو ہے اگر فیصلہ کریں تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو زبردستی میں رضای بتیجہ ہوں ایک ٹریڈ مارک بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ صاحب اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے اس کی مذہبی دنیا میں کوئی اہمیت سیرے سے موجود ہی نہیں قرآن پاک تو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نو کا بیٹا وہ بھی جو تھا وہ اہل میں شمار نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس طرح کے دعوے کرنا کسی کا رشتہ دار بن جانا اس کی مذہب میں کوئی اہمیت نہیں مذہب میں اگر اہمیت ہے تو صرف تقوی کو ہے اور بس اور دوسری بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ جس شخص نے دعویٰ کیا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت آپ کے موں کی باتیں ہیں بہن دعویٰ ہے اور جو آپ کے موں کی باتیں ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے اس کو دو وجہ سے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ایک تو آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ ہم نے ارز کیا مذہبی دنیا میں اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سیرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور پھر پیارے بھائیو اسی سلسنہ میں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں رضائی بتیجہ رضائی بتیجہ ہم نے اور ہمارے دوستوں نے بار بار شمس الدین صاحب آپ سے درخواست کی کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو رضا جو دعوی ہے آپ کا جھوٹا دعوی اس کے بارے میں واقعہ ہی اصل سنا دیں لیکن آپ کو اس کی جرورت ہی نہیں ہوئی آپ کو جب بھی ہم کہتے ہیں اس کی بات ٹال مو ٹول کر دیتے ہیں اس لیے شمس الدین صاحب یہ تو آپ نے دنیا داروں کی طرح ایک اپنا دھندہ چلانے کے لیے ایک ایسی بات کو خام کا اہمیت دیتے ہیں جس کی نہ مذہبی دنیا میں کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی خدا کے نزی کی اہمیت ہے تو بہرحال پیارے بھائیو یہ تھی جناب شمس الدین صاحب کی یہ جو جھوٹی ویڈیو ہے اس کا آپریشن اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ایسے مذہبی بزنس من لوگوں سے ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے آمین سم آمین